اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایک بار پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہو تو دوستو آج میں سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ پر کیسے ایزیلی ونڈو کر سکتے ہو کوئی بھی ونڈو آپ انسٹال کر سکتے ہو گھر بیٹھے بٹھائے کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سے تین سو روپے یہ چارج کر لیتے ہیں دکواندار صرف ایک ونڈو کرنے کا اور یہ بہت ہی معمولی سے سٹیپ ہوتے ہیں ونڈو کرنے کے تو آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنے لیپ ٹوپ کی ونڈو ایزیلی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ہے شباز شریف کا وائی الیون سی لیپ ٹوپ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اسی ٹائپ کا یا جو بھی دوسرا ہے جس کی ونڈو آپ کرنا چاہتے ہو گھر بیٹھے بٹھائے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں سب سے پہلےně میں نے کیا کیا یوں اس بی پرت جسی کہ اندر ونڈو ٹین ہے ونڈو ٹین میرے پاس ہے تو میں نے یوں اس بی کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے یوں اس بی کے اندر کیسے کرتے ہیں یوں اس ب tem jako کیا سھا�یے کرتے ہیں روف obsess کے ذریعے کرتے ہیں روفASS و ایزیلی کر ہے اس کے ذریعے یوں اس وزیلی کو پورٹے بال بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بات بان سکتے ہیں یہ اگرے بات بناوں گا کہ یوں اس بی کو کیسے سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ کی وینڈو کیسے اسٹارل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یو ایس بی کو آپ نے لگا لیا ہے یو ایس بی لگانے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ آپ کی سی ڈرائیو کے اندر میمری کتنی ہے کیونکہ جب ہم وینڈو کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو اب یہ چیک کریں کہ یہ کتنی ہے سی ڈرائیو کی تقریباً ایک سو چورانوے ٹھیک ہے ایک سو چورانوے جی بھی سی ڈرائیو کی ہے میمری تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی وینڈو کرنا اس کو میں نے کینسل کر دیا اور ادھر جا کر میں نے جی سٹارٹ میں جا کر میں کرتا ہو اب اس کو ری سٹارٹ یہ میں نے کرنے لگا ری سٹارٹ ٹھیک ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ بہت ہی ڈیپ لی اور آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا تو اب یہ ری سٹارٹ ہونے والا ہے تو ری سٹارٹ کے اندر اکثر جگہ آپ نے دیکھا ہوئے یہ لیپ ٹوپ سٹارٹ نہیں ہوتا تو میں کنٹرول پلس ایف ٹویل پش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں کنٹرول پلس ایف ٹویل نہیں ہاں کوئی بار نہیں تو دوستو میں نے پش کیا ہے کنٹرول یہ ہے تو دوستو میں کرنے لگا ہوں ابھی ری سٹارٹ تو ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور کنٹرول پلس ایف ٹویل کنٹرول ایف ٹویل یا ایف ٹویل دوبار ہو ٹھیک ہے کنٹرول ایف ٹویل میں نے اس لیے پش کیا تھا کہ یہ رہا کنٹرول اور یہ رہا ایف ٹویل ٹھیک ہے ان دونوں کو میں نے ایسے پکڑ کر ایک اپنا ہنگ اٹھا ابھی ایک ہاتھ میں میرے لیپ ٹویل اس لیے میں بتا نہیں سکتا کنٹرول اور ایف ٹویل میں نے پش کیا ہے پھر جا کر ادھر نہ یہ سکرین آگی میں دکھاتا ہوں کنٹرول ایف ٹویل اس لیے میں نے پش کیا ہے کیونکہ یہ جو شباز شریف کے وائی الیون سی ہے اس کے اندر اگر ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ ویسی ایف ٹویل آم لیپ ٹوپ جتنے بھی ہوتے ہیں آپ ایف ٹویل ایف ٹین یا ایف الیون پش کریں گے تو اس سے نہ یہ سکرین آ جائے گی تو یہ جب یہ سکرین تب آئے گی جب آپ یو ایس بی کے ذریعے اپنی وینڈو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو پہلے میں یہ کلیر کر دوں کہ میں نے کنٹرول کیوں پش کیا اور ایف ٹویل کیوں پش کیا اس لئے میں نے پش کیا تھا کیونکہ یہ جو شباز شریف کے ویلیون سی چھائینا کے لیپ ٹوپ ہیں ان کے لئے سیمپل اگر ری سٹارٹ کرنے کے بعد میں ایف ٹویل پش کرتا ہوں تو یہ سکرین نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے اس لئے کنٹرول پلس ایف ٹویل پش کرنا پڑے تو یہ کام تو چلو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگیا اس کے بعد اب یہ جو اپشن آگی اب اس میں سے دیکھنے کے ہم نے کیا کیا چوز کرنے یہ سب سے اوپر یہ جو ونڈو بوٹ منیجر ہے ساٹر ایس ایس ڈی میری جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ایس ایس ڈی ہے ہو سکتے آپ کے پاس ایس ایس ڈی نہیں ہے ادھر کوئی اور اپشن نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ نے کون سا اپشن سیلیکٹ کرنے ہے یہ والا ٹھیک ہے یو ای ای ف آئی یہ اے آئی ماس سٹوریج یہ پارٹیشن ون یہ آپ نے سیلیکٹ کرنے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے انٹر کا بٹن پوش کر دے رہے جب انٹر کا بٹن آپ نے پوش کرنے ہے تو یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر سکیم یہ جناب چیف منسٹر صاحب کی جو سکیم تھی ابھی دیکھتے ہیں کہ کونسی سکرین آتی ہے یہ ونڈو اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو ہماری چک کرتے ہیں تو گھر بیٹھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے لیپ ٹوپ کمپیوٹر ہے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کی ونڈو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی بھی دکان دا کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کہیں بھی پیسے اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت ایزیلی سٹیپ ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر ونڈو کر سکتے ہو اچھا یہ دیکھیں کہ ونڈو کا اب نیا سیٹ اپ آگیا کہ ونڈو ہم نے انسٹال کرنی ہے اب دیکھیں سٹارٹ ہو گیا جو ہمارے سٹیپ تھے ونڈو کو انسٹال کرنے بہت ہی سکسیسفول ہی ہو گئے انشاءاللہ تو یہ اب میں کیا کرنے لگا کہ نیکسٹ کا بٹن ہے ادھر نیکسٹ کے بٹن کو میں نے کلک کر دیا اور اس کے بعد پھر آ رہے ہیں انسٹال ناؤ کا بٹن ٹھیک ہے انسٹال ناؤ کا بٹن میں نے پوش کر دیا اب تھوڑی دن لگے گی یہ سیٹ اپ اسٹارٹن تو ویٹ کرتے ہیں ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا بھائی جلدی جلدی ہو جا جلدی جلدی ہو جا ویورز کا ٹائم ویسٹ نہ کر شاباش شاباش چل بیٹا شروع جا تو یہ الو جی آ گیا جی اس کے بعد کیا کرنا ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ پاکستانی عوام ہے ہم اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے کسی بھی چیز کے اوپر بس جو آ گیا سامنے اللہ اکبر نیکسٹ چلو جی اس کے بعد آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے یہ جو دو اپشن آپ کو اگر نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کسٹم ایڈوانس والی اپشن ہے اس کے اوپر کلیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو میں نے شاید بتایا تھا کہ سٹارٹنگ میں ہم نے جو وہ مائی کمپیوٹر کو اپن کر کے سیڈ ڈرائیو کی ہم نے چیک کی تھی کہ سیڈ ڈرائیو میں وینڈو کس حصے میں ہے کس فولڈر کے اندر ہے تو یہ دیکھیں مختلف مختلف پارٹیشنز ہے اگر میں ان میں سے کسی اور کو سیلیکٹ کرتا ہوں اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ میری وینڈو کس میں کسی اور کو مطلب کہ سیلیکٹ کر کے میں یہاں سے فارمٹ کرتا ہوں تو میرا ڈیٹا جتنا بھی اگر بلفرز یہ ڈی ہے یا کوئی اور میں نے بنائی ہویا پارٹیشن تو وہ سارا ادھر سے رموو ہو جائے گا اس لئے یہ سب سے پہلے میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری وینڈو کس ہیسے میں تھی اچھا مجھے یہ کنفرم ہے کہ میری وینڈو اس کے اندر ہے ٹھیک ہے 194GB کے اندر ابھی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا فارمٹ پر کلک کیا فارمٹ کے بعد اب یہ اوکشن آ رہا ہے اس کو میں نے اوکے کر دیا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جتنی بھی میرے لیپٹوپ کی یہ وینڈو وغیرہ جو فائلز ہے سب کو ڈیلیٹ کر دے گا اچھا جی اب یہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں چلو جی اس نے کر دی ڈیلیٹ ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرتے کیا اوکشن آ گیا یہ نیکسٹ کا اب دیکھو یہ 194GB تھی یہ 194GB اس نے میری سی ڈرائیو ٹوٹل ڈیلیٹ کر دیا اب میرے لیپٹوپ کے اندر وینڈو نہیں ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کر دینا نیکسٹ پر کلک کریں گے دیکھو میری وینڈو انسٹرال ہونا شروع ہو گئی یہ انسٹرالنگ وینڈو اور کاپی وینڈو فائل ہو چکی ہے یہ جو انسٹرالیشن وینڈو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دکاندار کے پاس آپ جب کروانے گئے ہوں گے وینڈو تو یہ سکرین بھی آپ نے دیکھی ہوگی لازمی تو اس سکرین کے اوپر تقریباً کوئی پانچ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں عام روٹین میں جو سیڈی کے ذریعے اگر ہم وینڈو کرتے ہیں تو وہ تقریباً لے لیتی ہے بیس سے تیس منٹ جبکہ ہم یو ایس بی کے ذریعے اگر ہم وینڈو کرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ دس منٹ دس منٹ میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ یو ایس بی کے ذریعے وینڈو کیا کریں ٹھیک ہے اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو تو میں دوبارہ سے وینڈو یہ ویڈیو آن کرتا ہوں اچھے تو بھئی اچھے تو بھئی ہماری وہ ساری فائلے ہوگی تھی کمپلیٹ مطلب کہ جو فور یا فائپر اڑی ہوئی تھی وہ اب ہو چکی تھی ہنڈر پرسنٹ اور اس کے فوری بعد یہ ایک پیج آ جائے گا دیکھ لو اس کو اچھی طرح دیکھ لو پڑھنا ہے نہیں رہنے دو نہ پڑھو کافی دیر لگ جائے گی اچھا اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے یوز ایکسپریس سیٹنگ تو ہم نے کیا کرنا ہے صرف اس کے اوپر کلک کر دینا ہے دیکھتے ابھی یہ کتنی دیل لگاتا ہے جسٹ ای مومنٹ چلو جی سٹارٹ ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے ادھر جانا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے نیم نیم ایڈ کر دیتے جی شزاکتہ اچھے ڈبل ایس اے این حسن اور یہ لو جی ایم اے ایل ای کے میرے خیال سے یہ اس سے بہتر ہوگا بی آئی ایس ایم آئی آئی ڈبل ایل اے ایچ بسم اللہ کیوں کیونکہ جب بھی میں اب اپنا لیپ ٹوپ یہ سٹارٹ کروں گا تو مجھے بسم اللہ یاد آ جائے گی تو میں بسم اللہ پڑھ لوں گا اچھے اس کے بعد کیا ہے انٹر پاسورڈ یہ وہ چیزے یہ پاسورڈ ہوگیرہ دینا ہو دیں نہیں دینا نہ دیں کوئی بات نہیں بعد میں دے دیں تو اس کے بعد پھر کیا کرنے میں نے یہاں نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا نیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہی پھر کیا ہے جسٹ مومنٹ تو دیکھتے کتنی دے لگتی ہے ویٹ کرتے کچھ دے اچھا جی ہائی ہیلو ہوگی اب ذرا کام پر آؤ بھائی جلدی کرو گرمی ہے اچھا جی lots of great future to ڈی ڈی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے سمجھ آگی ہے جلدی کرو اچھا جی اچھا جی ایک تو یہ جو مینا کری کرنے لگ جاتے ہیں نا اتنی اتنی یہ وہ فلانا تو ابھی دیکھو کتنی دے لگی ہمیں اتنے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا وینڈو انسٹال ہوگی سکسیس فولی انسٹال ہوئی ہیں تو اب یہ دیکھو آپ لوگ دکان پر جاتے ہو دکان در آپ کو کہتے کہ ہنجی شام کو آنا یا کل لے جانا یا کچھ اور ایشو بن جاتے تو وہ ڈیلے کر دیتے تو سو اس کی پھر نینہ کاریاں شروع ہو جاتی ہے ہنجی یہ آپ کے سسٹرم کے اندر کوئی ایشو نکال ہی دیتے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی یو ایس بی کو پورٹیبل بنانا یو ایس بی پورٹیبل کیسے بنتی ہے بہت ایزی طریق ہے یو ایس بی پورٹیبل بنانے گا تو یا آپ خود گوگل کر لیں ادر ویڈیو بنا دوں گا تو یو ایس بی پورٹیبل بن جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا گیا یو ایس بی صرف لگانی ہے یو ایس بی لگا کر یہ جو ساری سٹیپ بتائی ہے بس انسٹال کر لینا اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کا کام ہو جائے گا یہ لو جی وینڈو ٹین پرو ہو چکی ہے اچھا اس کے بعد پھر اب کیا کر نے جی ایکٹیویٹر یہ ایکٹیویٹر یہ چیزیں بعد کی بعد ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ان کو کرو ڈیلیٹ اچھا ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی ادھر سے آئیکن دیکھ لو ایکن دیکھ لو کون سے آئیکن کرنے جی آپ نے کرنا جی شور ہائیڈ آئیکن پھر وینڈو میں دیکھ لو آپ کی وینڈو کون سی ہوئی ہوئی ہے اب بھی دیکھ دیکھ کون سی وینڈو میری انسٹال ہوئی ہے میری وینڈو 10 پرو انشاءاللہ ہوئی ہوگی جی انج 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 کدھر گئی جی یہ دیکھ لو جی کون سی میری آپ پریٹنگ سسٹم 64 ہو ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے سب کچھ آپ چیک کر سکتے ہو اور اب وینڈو ایکٹیو ایٹیو ایٹر پرو فیشنل تو دوسرا کیا کرنا ہے بلکل سکسیسفول ہی وینڈو میں انسٹال ہو چکی ہے اس کے بعد پھر دیکھو یہ دیکھو 194 177 مطلب کہ وینڈو سکسیسفول انسٹال ہوگی میرے ایگزیک ڈرائیو کے اندر لو جی اتنی سی یہ مینہ کاری تھی ٹھیک ہے مینہ کاری مطلب کہ اتنے سی سٹیپ تھے اتنی سا مطلب خجل کاری تھی اس کے بعد دیکھو سکسیسفول وینڈو انسٹال ہوگی وینڈو انسٹال تاکہ انشاءاللہ اور انٹریسٹنگ ویڈیوز بناؤں گا جس سے آپ کے پیسے بچے آپ کو کہیں اور پیسے لگانے یا ضائع کرنے ٹائم اور پیسے آپ کے ویسٹ نہ ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے شیئر کرنے اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی گھر بیٹھ کر بچا رہے کئی اور خجل خار ہونے سے اچھا ہے کہ خود ہی وینڈو اس کو سبسکرائب کرنے سبسکرائب 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 کرنے اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ